بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پارسی مذہب کیا ہے؟ پارسی مذہب کے اقائد و نظریات کیا ہیں؟ پارسی اپنے مردے کیوں پھینک دیتے ہیں؟ پارسی مذہب میں بہن سے شادی کیوں کی جاتی ہے؟ ناظرین ہوم ورگ کرتے ہوئے میری ایک نظر روزنامہ اصاف میں چھپی اس تحریر پر پڑی جو کہ میرے لئے بہت ہی حیران کون اور شرمناک تحریر تھی پھر اس پر مکمل سرچ کرنے کے بعد ایسے حقائق سامنے آئے جو کہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جس میں بھائی اپنی سگی بہنوں سے شادی کر سکتے ہیں؟ اس دنیا میں مختلف مذاہب موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے دوسرے لفظوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ خدا کے وجود سے منکر ہیں ایسے لوگوں کی زندگی میں حرام اور حلال کا کوئی وجود نہیں ہوتا ان کے لئے سب جائز ہوتا ہے ناظرین ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں قادر مطلق سے روشناس کرایا اللہ ہمیشہ ہر اس بندے کی سنتا ہے جو مالک کو دل سے بکارتا ہے وہ سچ ہے وہ برحق ہے اور بہت مہربان ہے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی میں رکھے اور رب کریم کا کروڑوں بار کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور مسلمان بنایا دنیا کے تقریبا ہر مذہب میں بہن اور بھائی کی شادی کو حرام قرار دیا جاتا ہے مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ دنیا میں ایک مذہب ایسا بھی ہے جس میں بھائی اپنی سہگی بہن سے نہ صرف شادی کر سکتا ہے بلکہ اس شادی کو انتہائی بابرکت قرار دیا جاتا ہے اسلام میں قریبی رشتوں سے جیسے ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کی سختی سے ممانعت ہے مگر پارسی مذہب دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کے ماننے والے اپنی بہن کے ساتھ شادی کو معتبر گرادانتے ہیں پارسی مذہب کے ماننے والے در حقیقت ذرتشت ہوتے ہیں جن کی بڑی تعداد ایران اور ہندوستان میں موجود ہے اس مذہب کا ماخذ ایران کو قرار دیا جاتا ہے مگر مسلمانوں کے آٹھویں صدی میں ایران کی فتح کے بعد پارسیوں کی بڑی تعداد یا تو اسلام میں داخل ہو گئی یا پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور بعد میں ہندوستان ہجرت کر گئی پارسی آج بھی پاکستان کے شہر کراچی اور ہندوستان کے شہر بمبئی میں پائی جاتی ہے منفرد رسم و رواج کے حامل یہ لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے کی بجائے ان کو ایک بلاند مینار والی امارت میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں پر چیلے اور گد ان کو نوچ کر کھا لیتے ہیں مگر ایسی امارات کی غیر موجودگی کے سبب یہ لوگ مردوں کو دفنا بھی دیتے ہیں جس کا ثبوت لاہور میں موجود پارسیوں کا قبولستان ہے یہ لوگ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے مسلک کے لوگوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں اسی سبب اس مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری دنیا میں اس مذہب کے ماننے والے افراد کی تعداد صرف ایک لاکھ چالیس ہزار تک ہے جسمانی طہارت اور کھلی فضاء میں رہائش پارسیوں کے مذہبی فرائض میں داخل ہے پاکیزگی کی مقدس علامت کے طور پر ان کے معاہد اور مکانات میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہے خواہ وہ چراغ ہی ہو ہندو سناتن دھرم اور یہودیوں کی طرح پارسی مذہب بھی غیر تبلیغی ہے یہ لوگ نہ صرف مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ان کے ہاں شادی کرتے ہیں ان کڑی پابندیوں کے باعث ابھی تک دوسرے طاقتور مذاہب اسلام ہندو مت مسیحت کے ثقافتی استرات سے محفوظ ہیں حصول علم ان کا جزو ایمان ہے ہر پارسی معاہد میں ایک اسکول ہوتا ہے دنیا میں پارسیوں کی کل تعداد لاکھوں میں ہے اور اس میں بھی ان لوگوں میں شادی کرو جہان کے کم ہونے سے مزید کمی واقع ہو رہی ہے پارسیوں کی کثیر تعداد اردو انگریزی اور گجراتی بولتے ہیں ان کے ایک فرقے میں بھائی اور بہن کی شادی کو نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے معتبر مانا بھی جاتا ہے معترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامی نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ